اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے پشاور سے تورخم سرحد تک خیبر پاس اکنومی کوریڈور کے قیام کی منظوری دے دی ہے منصوبہ 48 کلومیٹر طویل چار رویا ایکسپریس اور انڈسٹریل زون پر مشتمل ہوگا وفاقی وزیر براہ مذہبی امور پیر نورالحق قادری کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے پشاور سے تورخم سرحد تک خیبر پاس اکنومی کوریڈور کے قیام کی منظوری دے دی ہے تامید پر 65 ارب روپے لاغت آئے گی عظیم منصوبہ خطے میں معاشرین کلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ منصوبہ 48 کلومیٹر طویل چار رویا ایکسپریس وے اور انڈسٹریل زون پر مشتمل ہوگا منصوبہ وائل بینک اور پاکستان کی اشتراک سے مکمل ہوگا جس سے ایک لاکھ شہریوں کو روزگار کے مواقعے ملیں گے منصوبہ دوہزار چوبیس میں مکمل ہوگا پیر نورالحق قادری نے کہا کہ تورخم تاقابل ہائیوے کی تعمیر افغان حکومت کرے گی منصوبہ جنوبی ایشیا کو افغانستان کے راستے وسطی ایشیا سے منسلک کرے گا سائن اف خیبر پاس اکنومی کوریڈور سے قبائلی ازلا میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوگا وفاقی وزیر براہ مذہبی امور نے کہا کہ خیبر پاس اکنومی کوریڈور علاقے کی ترقی میں سنگے میل کا کردار ادا کرے گا منصوبہ قبائلی عوام کی خوشحالی کا زامن اور پاک افغان تعلقات کے لیے فائدہ مند ہوگا منصوبے کا اعلان وزرعظم امران خان نے گزشتہ سال جمرود جلسہ عام میں کیا تھا وعدہ کی تکمیل اور منصوبے کی منظوری پر قبائلی عوام وزرعظم کے ممنون ہیں